اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین باہ محرم سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب ایش خدمت ہے سوال یہ ہے کہ آشورہ کا روزہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی دش محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آشورہ کا روزہ ایک ہے یا دو ہے کیا آشورہ کا روزہ صرف دس تاریخ کو رکھنا ہے یا اس سے پہلے ایک نو تاریخ کو بھی روزہ رکھنا ہے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں کہ آخری سال میں جو روزہ رکھا اس موقع پر فرمایا تھا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اور ایسا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں فرمایا تھا یہودی یہ صرف دس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے صرف دس تاریخ ہی کو نہیں بلکہ نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اور دس تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اس لئے اگر کوئی بھی مسلمان بھائی آشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے نو اور دس تاریخ کو دونوں تاریخوں میں روزہ رکھنا چاہیے یہی افضل ہے اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور آپ کی سنت کی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتاں مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دعا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ